بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس جولائے کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور گھنانا اور بہیمانا باب رکم ہونے چلا ہے پاکستان کے عرب پتی کروڑ پتی سرمایہ دار ایک بار پھر سے بھیس بدل کے پاکستان کی بے لگام جمہوریت کی بدولت پاکستان کے غریبوں پہ مسلط ہونے چلے ہیں تاکہ ان بے کس بیچاروں کا رہا سہا خون بھی چوش سکیں یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوا یہ احتساب سب ڈراما تھا وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی وانج مہانے ہو کوئی احتساب نہیں ہوا سب احتساب کا ڈراما یہ ایک یک طرفہ تماشا تھا سرمایہ داروں اور سرمایہ پرستوں کے اس ظلم کو روکنے کے لیے تیرہ جولائی بروز جمعہ شام چار بجے تیرہ جولائی بروز جمعہ شام چار بجے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اور انہی اوقات میں مزار قائد اعظم کراچی میں عوام الناس کا دھرنا شروع کیا جا رہا ہے میں آپ سب سے استعداء کرتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں اس دھرنے میں شامل ہو جائیے دھرنے کی قیادت اسلام آباد میں ممتاز نوجوان لیڈر جناب صدام حسین اور ملتان سے بشپ کامران اشر صاحب فرمائیں گے جبکہ کراچی میں دھرنے کی قیادت محترمہ فرزانہ پروین صاحبہ اور محترم جناب ڈاکٹر مشتاق احمد دھول صاحب کریں گے ایک بے کس پاکستانی نے لکھا ہے کہ پچیس جولائی کو دس کروڑ مجبور بکرے اور بکریاں یہ فیصلہ کریں گی کہ کون سا بھیڑیا کس علاقے سے انہیں کھایا کرے گا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ دھرنا جاری رہے گا ہے یا حتی مطلع الفجر میں نے اپنے پاکستان آنے کا پروگرام اسی لئے کینسل کیا تھا کہ مجھے پاکستان سے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ شوائے آپ کے اور کوئی لیڈر نہیں ہے جو اس ظلم کے خلاف ہماری قیادت کرے اس دھرنے سے مقصد ہے ہمارا مطالبہ ہمارا مطالبہ ہے بنیادی جمہوریت بنیادی جمہوریت پاکستان کے جمہوری طریقے کار میں بنیادی تبدیلی نئی جمہوریت بیسک ڈیمارکرسی ایز ای نیو ڈیمارکرسی فور پاکستان پاکستان کے جمہوری طریقے کار میں بنیادی تبدیلی میں اس کے بارے میں ابھی بات کروں گا یہ وہی بنیادی جمہوریت ہے جسے قائد عظم محمد علی جنہ نے سن انیس سو سنتالیس کی دستور ساز اسیمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے آئین کی بنیاد قرار دیا تھا بنیادی جمہوریت قائد عظم کا عطا کردہ یہ تھا وہ اصول جمہوریت جیسے پاکستان کے سرمایہ داروں نے ستر سال سے ستر سال سے کبھی منظر عام پہ آنے ہی نہیں دیا بنیادی جمہوریت بیسک ڈیمارکرسی جسے قائد عظم پاکستان میں قائم کرنا چاہتے تھے جس کا ذکر میں نے خود اپنے کانوں سے قائد عظم کے ساتھی اور اپنے استاد اور قیام پاکستان کی جد و جہد کے صفحے اول کے مجاہد چودری غلام احمد پرویز صاحب سے ان کے خطبات میں سنا ہے وہ اکثر یہی فرماتے تھے کہ جنہ صاحب یہ کہتے تھے کہ ڈیمارکرسی وہ ہے ریپریزنٹیشن آف پیپل بیسٹ آن پیریٹی آف منتلی آرنڈ ویجز منتلی آرنڈ ویجز بنیادی جمہوریت کا فنڈیمنٹل پرنسپل یہ ہے موٹا پرنسپل موٹا حصول کے ایک کروڑ پتی غریب مزدور کا نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا وہ یہ تو ظلم ہے ویسے ہی جیسے دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مل آنر یا فیکٹری کا آنر مزدوروں کی یونین کا صدر بن جائے وہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہمارا بنیادی جمہوریت کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ ملک میں اسی فیصد افراد کی ماہانہ آمدن آج کی کرنسی کے مطابق تیس ہزار روپے سے کم ہے لہٰذا قومی اور صوبائی اسیمبلی کی اسی فیصد نشستیں صرف اور صرف ایسے افراد کے لیے مختص ہوں جن کی ماہانہ آمدن تیس ہزار روپے سے کم ہو یہ مطالبہ یہ حق کا مطالبہ ہے کروڑ پتی اور عرب پتی لوگ یہ پانچ سو اور ہزار روپے کی دہاڑی کمانے والے مزدور کا نمائندہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا نیور میں آپ سب سے کہتا ہوں اٹھو اور مل کے مل کے کہو مل کے کہو کہ بے لگام جمہوریت نامنظور ہمارا بنیادی جمہوریت کا مطالبہ یہ ہے اور میں آپ کو اس کے میتھمیٹکس ابھی بتاتا ہوں بلکل سمپل انداز میں جیسے ملک میں پچاس فیصد افرادی قوت عورتوں کی ہے اس لیے قومی اور صوبائی اسیمبلی کی پچاس فیصد نشستیں عورتوں کے لیے مختص ہونی چاہیے پیرٹی کے بیسس پہ انتخابات یہ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹریٹ آج سے سو سال قبل سن انیس سو سولہ میں یہی یہی وہ مطالبہ تھا جو مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی بنیاد بنا رائٹ آف سیپریٹ الیکٹریٹ یہ سرمایہ دار کبھی مزدوروں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ایک صاحب نے فیس بک پہ کمال بات لکھی ہے لکھا ہے کہ میں تو امران خان زرداری بلاول اور مریم نواز شریف کے اساسوں کی تفصیل پڑھ کے دنگ رہ گیا یا خدایہ یہ سب کروڑ پتی نہیں عرب پتی ہیں اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ میرے خدایہ اتنی دولت اور جائداد یہ لوگ کیسے جمع کر لیتے ہیں یا الہی یہ کونسا کاروبار ہے جس میں اس قدر منافع ہوتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں اس کاروبار کا نام ہے بے لگام جمہوریت بے لگام جمہوریت یہ خون چوسنے والا وہ سامپ ہے وہ اجدہا ہے یہ علاقے کے تھانے دار کی بدولت غریب کا خون چوستا ہے علاقے کے تھانے دار کو یہ فرنٹ رینک پہ ہوتا ہے خون چوسنے والوں میں سے اور یوں پاکستان کے کروڑوں غریبوں کی محنتوں کی کمائی کا ماحاصل چلتے چلتے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز تک پہنچتا ہے پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے بلکہ پاکستان میں قبضہ گروپ اور پولیس کی جو بدماشی مشہور تو یہی وہ ٹیکس کلیکٹرز ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور یہ پیسے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان کی گیتوں بھری تالوں میں چپ چپیتے چھپتے چھپاتے خفیہ راستوں سے ان دو سو افراد کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ایلیکٹیبلز کہلاتے ہیں ایلیکٹیبلز تھانے دار سے ایم این اے اور ایم پی اے تک حرام خوری کا یہ سلسلہ چپ چپیتے چلتا جاتا ہے ستر سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے یوں بنتے ہیں کروڑ پتی اساسوں والے سیاستدان جو رشوت اور حرام خوری کی دولت سے منتخب ہو کہ سارا سال کرپشن کے خلاف بھاشن دیتے ہیں میں کرپشن ختم کروں گا ہمارا مطالبہ ہے الیکشن کے قوانین میں بیک مشت ہنگامی ترمیم اور بنیادی جمہوریت کا قیام پاکستان کے اسی فیصد ووٹرز کی مہانہ آمدن تیس ہزار روپیز سے کم ہے لہذا اسیمبلی کی تین سو بیالی سیٹوں میں سے اسی فیصد سیٹ مختص کر دی جائیں ان محنت کشوں کے لیے اور حساب کر کے دیکھ لیجئے یہ بنتی ہیں دو سو چوہتر سیٹ دو سو چوہتر سیٹ محنت کشوں کے لیے آدی ان میں سے عورتوں کو آدی ان میں سے مردوں کو ملک پاکستان میں یہ انیس فیصد کے لگ بھگ ووٹرز کی تعداد یہ وہ لوگ ہیں انیس فیصد کے قریب جن کی مہانہ آمدن یعنی بقیہ سو میں سے ایک تو تھے وہ اسی فیصد اور دوسرے انیس فیصد یہ وہ ووٹرز ہیں ان کی مہانہ آمدن تیس ہزار روپے سے زائد لیکن دس لاکھ روپے سے کم لہٰذا حساب کر لیجئے چونسٹھ سیٹیں تناسب سے پرسنٹیج کے تناسب سے یہ ان امیروں اور نو دولتیوں کو دی جا سکتی ہیں ان کے لیے مختص ہونی چاہیے بلکل صحیح ہے یہ وہی طبقہ ہے جو سیاست کے میدان میں تماش بین کا رول ادا کرتا ہے تالیاں بجاتا ہے آوے آوے جاوے جاوے ساڑھا نواز شریف ساڑھی بنظیر ساڑھا عمران خان یہ ہے وہ طبقہ آپ کا یہی نو دولتیوں کا طبقہ تو ان کے لیے اتنی سیٹیں باقی رہ گئے ایک فیصد سے بھی کم لوگ وہ لوگ جو کروڑ پتی اور عرب پتی ہیں تو تناسب کے حساب سے چار سیٹیں ان کے لیے اس سے زیادہ ان کی سیٹیں بنتی ہی نہیں دو سو چوہتر چوہسٹھ اور چار سیٹیں دو سو چوہتر غریب مزدوروں کے لیے چوہسٹھ سیٹیں میڈل کلاس کے لیے اور چار سیٹیں بنتی ہیں ان کروڑ پتیوں اور عرب پتیوں کے لیے یہ ہے بنیادی جمہوریت جو قائد عظم محمد علی جنہ پاکستان میں قائم کرنا چاہتے تھے اس وقت اور ستر سال سے یہ بے لگام جمہوریت کے تابع بار بار بدل کے بھیس آ رہے ہیں یہی دو سو لوگ جن کی تعداد چار فیصد ووٹر بھی نہیں چار فیصد ووٹر بھی نہیں ہیں یہ یہ لوگ چار چار پانچ پانچ سیٹوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان کا اسی فیصد طبقہ ہے ان کا ایک آدمی بھی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا مجھ سے پوچھو جنت پاکستان پارٹی کے دو سو چالیس کینڈیٹس تھے صرف قومی اسیمبلی کے لیے جنہوں نے مجھ سے آخری تاریخ تک کہا کہ ہماری مدد آپ کتنی کر سکتے ہیں تیس ہزار تو کاغذات نام زدگی کی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور اس کے بعد اگلی فیشیں ایک لاکھ تک بنتی ہیں یہ صرف فیشیں ہیں وقالت نامیں اور بکیہ چیزیں اور اس کے علاوہ الیکشن پہ جو خرچہ ہے تو وہ چالیس سے پنٹالیس لاکھ منمم ہے میں بنیادی جمہوریت کا جو تقاضہ کر رہا ہوں بنیادی جمہوریت یہ ہے وہ چیز جسے قائد اعظم نے پاکستان میں قیام کرنے کے لیے منتخب کیا تھا جس کا ذکر قائد اعظم کے ساتھی اور قیام پاکستان کی جد و جہد کے صفح اول کے مجاہد چودری غلام احمد پرویس صاحب کی زبانی ان کے خطبات میں میں نے بار بار اس کا ذکر سنا ہے اور ڈائریکٹ ون ٹو ون اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ جنہ صاحب فرماتے تھے ریپریزنٹیشن آف پیپل ان دا اسیمبلی بیس آن منتلی ارنڈ ویجز یہ ہے وہ قائد عدیاظم کا اصول جیسے انہوں نے ستر سال سے منظر عام پہ آنے ہی نہیں دیا اس سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے میرے خدایہ میرے خدایہ میرے خدایہ ان لوگوں نے غریبوں کو کیا بے خوف بنایا ہوا ہے یہ سرمایہ داروں اور سرمایہ پرستوں کے اس ظلم کو روکنے کے لیے میں آپ سب سے بنتی کرتا ہوں میں آپ کو قیادت دوں گا میں آپ کو قیادت دوں گا اس دھرنے میں تیرہ جولائی بروز جمعہ شام چار بجے نیشنل پریس کلاب اسلام آباد میں اور مزار قائد اعظم کراچی میں عوام الناس کا دھرنہ شروع ہوگا عوام الناس کا دھرنہ اور لاکھوں کی تعداد میں میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں شامل ہو جائیے دھرنے کی قیادت اسلام آباد میں نمتاز نوجوان لیڈر جناب صدیم حسین اور بشپ کامران عشر صاحب کریں گے جبکہ کراچی میں دھرنے کی قیادت محترمہ فرزانہ پروین صاحبہ اور جناب ڈاکٹر مشتاق احمد دھول صاحب فرمائیں گے یہ اجتماعی جرم ہوتا ہے قوموں کا جب وہ اٹھتے نہیں حق کے لیے اس اجتماعی جرم کو جو جمہوریت کے نام پہ آپ کے خلاف ستر سال سے ہو رہا ہے اسے آپ روک شکتے ہو آپ روک شکتے ہو میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں آپ اسے روک شکتے ہو اٹھو اور قرآن کا جو حکم ہے جرم کرنے والوں کے ہاتھوں کو روک دو میں دست بستہ میاں ساکب نصار صاحب اور جناب جنرل باجوہ صاحب سے پوچھتا ہوں جناب عالی آپ تو لا کے سٹوڈنٹ ہیں یہ قوانین ہم کس کے لیے بناتے ہیں کوئی بھی قانون دیکھ لیجئے خواہ وہ ٹریفک کا قانون ہو یا ذابطہ فوجداری ہو یا کسی کو مارنے پیٹنے سے متعلق کا قانون ہو یا چوری نہیں کرنی یہ قانون یا قتل نہیں کرنا یہ تمام قوانین کس لیے بنا جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ کمزوروں کو طاقتور دبا نہ سکیں ورنہ جنگل کا قانون ہو جائے گا طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں گے اسی لیے تو قوانین بنتے ہیں پاکستان کے انتخابات کے سیاسی کھلاڑیوں نے اپنے اساسوں کے گوشوارے جو آپ سب کے سامنے پیش کیے ہیں وہ اساسے آپ نے بھی سن لیے ہیں یہ کیوں سنوائے گئے ہیں آپ کو اس لیے کہ آپ احساس کم تری میں مبتلا ہو جاؤ اس لیے کہ اتصاب تو کسی کا نہیں ہوا صرف آپ کو احساس کم تری میں مبتلا کرنے کے لیے تو اٹھو پاکستان کے غریبوں اٹھو یہ جن کی تعداد دو سو کے قریب ہے اوہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے تو آپ نے تو کشمیر کے کمزور لوگوں کو بچانا ہے نا تو جب آپ پاکستان کے کمزور وں کو بچانے کے لیے نہیں اٹھ سکے تو آپ کشمیریوں کے حق کے لیے کیا اٹھیں گے یہ قوانین یہ قوانین ساری دنیا کے قوانین یہ صرف کمزور وں اور ناتوانوں کو بچانے ہی کے لیے تو ہوتے ہیں وائی جنرل باجوہ وائی ہیو سرنڈر یور آثورٹی وائی ہیو سرنڈر یور آثورٹی اور میا ساکب نصار صاحب آپ نے تو عدل و انصاف کے ترازو کی حرمت کو بچانے کا کسی زمانے میں اہد کیا تھا تو جب آپ پاکستان کے کمزور کو عدل و انصاف نہیں دے سکتے تو آپ مصطفی کیوں نہیں ہو جاتے پاکستان کے ٹوٹل ووٹروں کی تعداد ہے دس کروڑ ان میں سے آٹھ کروڑ وہ بیچارے ہیں جن کا کی اسیمبلی میں اس نظام جمہوریت کے تابے کبھی نہیں پہنچ سکتا کبھی نہیں پہنچ سکتا میں آپ پاکستانیوں سے استدعا کرتا ہوں میرے اس خطاب کو شیئر کیجئے اس دھرنے کو کامیاب بنائیے میں آپ کو قیادت دوں گا ہے یا حتی مطلع الفجر اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس خطاب کو شیئر کیجئے اس کا عجر آپ کو اند اللہ ضرور ملے گا پاکستان کے سرمایہ داروں نے خود کے لیے یہ ایک نیا نام چن لیا ہے سرمایہ دار نہیں سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار اسے کہتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے ان کا منافع ان کی محنت کا منافع نہیں ہوتا سرمایہ کا منافع ہوتا ہے اسی کو نظام سرمایہ داری اسی کو روا کہتے ہیں یہاں منافع محنت کا ہو میں محنت کر کے پیسے کماتا ہوں یہ ہے یہ ہے منافع محنت کا محنت کش محنت مزدوری کرتے ہیں اور سرمایہ دار ان کی محنت پہ عیش کرتے ہیں یہ ہے نظام سرمایہ داری یہ ہے ربا جو حرام ہے پاکستان کے حالیہ انتخابات کے لیے جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں یہ وہ ہیں سارے کے سارے جن کے لیے دوسرے کام کرتے ہیں وہ خود کام نہیں کرتے کام کرنے والوں کو تو یہ کمی کمین کہتے ہیں یہ کمی کمین کا لفظ یہیں سے تو ہے میں نے اتمام حجت کے لیے جرنل باجوا صاحب میں نے اتمام حجت کے لیے آپ سے منت کی ہے کہ اس جمہوری تماشے کو صدھاریے میں نے اپنی تقریر میں ایک افرمیٹیو ایکشن کی ریکویسٹ کی تھی میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں یہ مت سمجھئے کہ میں صرف فریادیں کروں گا انقلاب محمدی کے لیے قرآن کریم کی ساری گائیڈنس میرے سینے پہ نقش ہے اور میں یہ گائیڈنس فراہم کروں گا رات اور دن بنیادی جمہوریت بنیادی جمہوریت بنیادی جمہوریت ریپریزنٹیشن بیسٹ اپون ویجز ارنڈ اور آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ مت کہیے کہ ایسا طریقے کار ممکن نہیں ابھی حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے جو تمام سیاسی جماعتوں سے حلف نامے لیے ہیں تو اس میں یہ حلف لیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت پانچ فیصد ٹکٹس خواتین کو دے گی یہ ہے دیفنٹلی لائک ستائش افرمیٹیو ایکشن پانچ فیصد ٹکٹس خواتین کو دے گی یہی ہے وہ بنیادی جمہوریت جس کا تقاضہ میں کر رہا ہوں اصل افرمیٹیو ایکشن یہی ہے قوم اس قسم کے افرمیٹیو ایکشن سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت پاکستان کے عوام ہے پاکستان کے عوام اس کے بغیر پاکستان کے حالات کبھی نہیں سدھ رہیں گے میں ان غریبوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں جیسے چالیس سال پہلے میں انہیں چھوڑ کے آیا تھا ویسے ہی وہ بھولے بھالے لوگ اسی جمہوری تماشے کے منتظر جمہوری تماشے کے بنیادی جمہوریت بنیادی جمہوریت یہ عقل کا تقاضہ ہے کہ آپ اٹھئے اور دھرنے میں شمولیت دیجئے اور پاکستان کا مقدر بدلیے ورنہ یہ وہی دو سو خنزیر ہیں اور اب تو ان خنزیروں کو تصوف والی نیلم پری بھی مل گئی ہے احتساب کا عمل یہ احتساب کا عمل جس کا ذکر کیا تھا پاکستان میں اور بہت شادی آنے بجے تھے یہ صرف ایک یک طرف تماشا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وچے بیڑے وچے جھے وچے ونج مہانے ہو آپ اٹھئے آخری جملہ there are three types of people one those who make things happen number two those who wash things happen and those who wonder how did it happen اٹھئے those who make things happen اسحاب الیمین بنیے میرا ساتھی بنیے ربنا تکبل منہ انکانت سمیو لالیم اس ویڈیو کو رج کے شیئر کیجئے thank you مو ڈیو 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 موسیقی